اب بات کر لیتے ہیں چین کا دورہ جو پرائیم منسٹر کر رہے ہیں جسے توقعات بہت ہیں اور معاملات بھی کچھ بگاڑ کا شکار ہیں جانتک اقتصادی صورتحال کا تعلق ہے تو ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ نئے پروجیکٹس ہیں اس میں اگریمنٹ ہو جائے گی مو سے زیادہ کچھ اقدامات اٹھائے جائیں گے مل1 کا کہہ جائے کہ پروجیکٹ سائن ہو جائے گا تو ہم نے سوچا کہ حکومت کی بجائے ہم opposition and a new opposition which is in the making عوام پاکستان پارٹی بننے جا رہی ہے جولائی تک لیٹس بتایا جا رہے اس کا جھنڈا بھی ہم آپ کو دکھائیں گے a peak view into this preview into this تو ہمارے ساتھ اس وقت former finance minister مفت صاحب a businessman in his own right وارٹن graduate لوگ کہتے ہیں جی یہ بڑا زبردست سمجھتے تھے finance اور بہرحال ان کی اپنی positions کا آپ کو معلوم ہیں he is now out of PMLN اور اپنی party بنانے جا رہے ہیں بہت شکریہ مفتہ for joining us آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں چین سے آپ نے یہ معاملات خود بھی first hand ان کو handle کیا دیکھیں جو ہم delegation گیا تھا یہاں پہ اس میں بھی کچھ confusion تھا on the one hand آپ چین سے یہ کہہ رہے ہیں کہ we owe you 470 billion rupees 470 ارب روپیہ جو آپ نے ان کو دینا ہے جو کہ ڈیو ہو گیا ہے وہ آپ کو نہیں دے رہے ائی پی پیس کو اور آپ ساتھ ساتھ یہ بھی توقع لے کے گئے ہیں کہ جو آئندہ اگلے دو تین سالوں میں آپ کو ان کو پیسے دینے ہیں دو تین ہزار ارب روپیہ وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی reschedule کر دو اور اس کے period کو prolong کر دو پانچ یا دس ساتھ تو ایک طرف جو ان کا قرض آپ کے اوپر already ہے آپ اس کو ابھی دے نہیں رہے اور آپ بول رہے ہیں پرولانگ کر دو اس میں ریایت کرو اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو دھائے ہزار ارب روپیہ کا قرض دے دو دو پروجیکٹ کی میں خاص طور پر بات کر رہا ہوں ایک ٹرین کے پروجیکٹ کی بات کر رہا ہے جس کے انیس سو پچاس ارب روپیہ قرض چاہیے اور تقریباً ساڑھے پانچ سو ارب روپیہ قرض چاہیے ان کو ایک روڈ بنانے پر تھاکورٹ سے رائی کورٹ تک کا دو بلین یو ایس ڈالرز تو یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ ایک طرف آپ چین کے جو already due پیسیں وہ آپ دے نہیں پا رہے اور دوسری طرف آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو مزید قرض دو ان پروجیکٹ کے لیے جس سے کوئی فورن کرنسی جنریٹ نہیں ہوگی تو پھر یہ قرض دینا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا اچھا ایک سیکنڈ let me just ask you یہ جو آپ کہہ رہے ہیں قرض واپس کرنا ہے جو ہم نے سنا وہ یہ کہ IPPs ہے اس لیے وہ government to government نہیں تھا یہ companies ہیں وہ مختلف situation ہے جہاں تک چین اور پاکستان کی governments کا تعلق ہے یہ ایک درینہ ایک practice رہی ہے کہ رول آور کر دیتی چینیز گورمنٹ آپ کے experience میں کیا یہ درست ہے لیکن کچھ چینیز گورمنٹ نے ہمیں چار بلین ڈالرز کا deposit دیا وائی state bank وہ انہیں پیسے رکھوائے ہیں state bank کے پاس چار بلین ڈالرز وہ رول آور کر دیتے ہیں اس پہ کوئی دور آئے نہیں ہیں اس میں جو پتا ہے یہ جو IPPs جو چینیز کمپنیاں ہیں اس کے پیچھے حکومت پاکستان نے sovereign guarantee دی لی ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کو cpp cppi یعنی کہ جو central power purchasing authority جو پیسے نہیں دے سکے گی آپ کو یا جو ڈسکوز آپ سے بجلی لے رہے ہیں وہ آپ کو پیسے نہیں دے سکیں گے تو حکومت پاکستان آپ سے یہ حلف لیتی ہے یہ وعدہ کرتی ہے کہ ہم آپ کو وہ پیسے دیں گے وہ پیسے already چار سو ساٹھ ارب روپے جو ہیں وہ آپ نے نہیں دیئے چار سو ستر ارب روپے اور جو مزید اگلے دو تین سال کے ہیں وہ IMF اور World Bank کا ہم پر بڑا pressure ہے کہ آپ چائنہ کو کہیں کہ یہ آپ basically ایک طریقے سے renec کریں کہ آپ چائنہ کو کہیں کہ اس کے بھی پیسے جو ہے آپ اگلے تین چار سال میں جو لینا چاہتے ہیں وہ اگلے دس سال ملیں مزید اور قصدوں کے اندر اس کو تاخیر کریں تو جب آپ یہ چائنہ سے گزارش کر رہے ہیں کہ ہم ابھی پیسے نہیں دے پا رہے ہیں تو آپ کس طریقے سے ان سے اور پیسے مانگ رہے ہیں اور اگر وہ چائنہ دے بھی دیتا ہے تو ہمیں کیا اور مزید قرض اس وقت دینا چاہیے اس وقت پاکستان کا اگر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم existing قرض واپس نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری currency ڈی ویلی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں مہنگائی آئی ہوئی ہے تو کیا ہمیں اور قرض لینا چاہیے ان چیزوں کے لیے جس پہ اے نقصان ہوگا ٹرین جیسے مثال کی طور پر لگائیں گے اور بی جس سے کوئی فورنڈ کرنسی کے آمدن نہیں ہوگی تو یہ پیسے واپس کیسے کریں گے تو آپ کیا کرتے what would you do because on the one hand آپ کے پاس genuine problem تو ہے you have to return x amount of loan اور آپ کے پاس x minus یعنی billions جو جو آسان طریقہ ہے وہ سب سے پہلا تو یہ یہ نا کہ آپ مزید قرض لینا تو چھوڑ دیں مزید پروجیکس تو اس وقت چھوڑ دیں یہ ٹرین کا پروجیکس سات بی انیس سو عرب روپے اگر آپ خرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر تو اس انیس سو عرب روپے ایک تو یہ فیزبل نہیں یہ the economic cost is far more than economic benefit number ایک number دو اس سے کوئی فورنڈ کرنسی نہیں آپ کو generate ہوگی آپ ریلوے کو پرائیویٹائز کریں پرائیویٹ سیکٹر کو اور انیرسٹ کرنا ہے تو وہ بلکل لاگ کریں لیکن آپ کو اس وقت اس ریلوے کے اندر جو کہ 8090 عرب روپے سال کا ویسے ہی نقصان کرتا ہے اس میں مزید 1900 عرب روپے ڈال کے آپ کیا کر لیں اچھا مفتہ آپ finance minister تھے ml1 جو ہے یہ آج کا تو نہیں یہ کافی پرانا پروجیکٹ ہے جب آپ تھے finance minister آپ نے اس پہ did you raise the issue you're raising now absolutely اور ہمیشہ oppose کیا ہے جب شاید عباسی صاحب وزیر آئے آزم تھے اور میں وزیر تھا تو میں نے ریلوے سیکٹری سے یہ کہا کہ میڈم کچھ وقت خاتون ریلوے سیکٹری تھی کہ مجھے اس کی فیزیبلیٹی دیجئے توڑنے کا سر ہم جانتے ہیں کہ فیزیبلی نہیں ہے لیکن یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ فیزیبل بالکل نہیں ہے اور شرطات عزیز صاحب مروب نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ آپ نئے ٹریک لگانے کے بعد بھی آپ انیس سو پچھتر جتنے ٹرانسپورٹ پیسنجر لے کر آئیں گے جب تک ریلوے پرائیوٹائز نہیں ہوگا آپ کو اس میں ایک روپیہ بھی اور انگریش نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد یہ بات بھی آئی ہے کہ ڈیرھ سو ملین ڈالر اگر آپ خرچ کریں تو اس کے اندر آپ سیگنلنگ سسٹم بہتر کرنے تو دو ڈھائی گھنٹے بچ جاتے ہیں میں یہ جانتا ہوں کہ اس پر آپ نے ایک پوزیشن جو ہے واضح کر دی اپنی تو یہ بتائیں کہ آل ان آل یہ جو دورہ ہے پرائی منسٹر کا کیپنگ ان مائن کہ پاکستان کی جو اہمیت ہے سٹیوٹیج فور چائنہ اور کنورسلی بھی تو اس صورتحال میں کیا آپ یہ کہیں گے کہ پرائی منسٹر چائنہ سے جب واپس آئیں گے تو پاکستان فائنانچلی کوئی بہتر پوزیشن میں ہوگا دیکھ اچھی بات ہے کہ پرائی منسٹر صاحب چائنہ گئے ہیں بڑی اچھی بات ہے کہ چائنیز لیڈرشپ سے آئیس لیول پر ان کی ملاقات ہوگی اور ہم کو چائنہ سے اچھے سٹریٹیج ریلیشن بہت ضروری ہے یہ یونی پولر ورلڈ نہیں لیکن میں یہ صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر چائنہ سے لونز لے چکے ہیں اس میں بھی ٹھیک ہے لیکن مزید اس قسم کے لونز نہ لیے جائیں جو آپ پے نہیں کر سکیں گے جس میں کوئی فیزبل چیز نہیں ہوں اتنی سی بات ہے مفتر صاحب we will ریکویسٹ چکے آپ ہمیں پھر جوائن کریں نیکس ویک کیونکہ بجٹ اور پی ایم کے ٹرپ کی واپسی کے بعد لانگر سیشن is بہت بہت شکریہ اور گوڈ لک with your نیو پارٹی اسی پر پروگرام ختم کرتے خدا حافظ پاکستان زندہ بات